اللہ میاں کی نرازگی کی دونس بڑھو پڑھ نہیں صرف بچوں پر چلتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ جوانی میں میں ذہنی طور پر اللہ کا منکر رہا اور جذباتی طور پر اللہ سے خوف زدہ رہا دن کے خدالے میں خدا کی کوئی حیثیت نہ رہتی بلکہ دن کے وقت میں خدا کا مزعق پڑھایا کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات ابھی تک میں نے اس چینل کے لیے کوئی چالیس کے قریب ویڈیوز کی ہیں لیکن جو ویڈیو بہت زیادہ پاپلر ہوئی ہے خدرت اللہ شہاب کے روحانیت کے سفر کے متعلق ہیں خدرت اللہ شہاب کا جو روحانیت کا سفر ہے اس میں میں نے لوگوں کی بڑی غیر ممولی دلچسپی دیکھی ہے اس سے اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو بظاہر اس میں ایک مرٹریلیزم نظر آتا ہے بات شدت پسندی نظر آتی ہے اس میں روحانیت کے متعلق جو دلچسپی ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس خدرت اللہ شہاب کی روحانیت کے متعلق اس سے بہت سے سوالات کیے گئے بہت سے گفتگو ہوئی اور اس تشنگی کا احساس بھی ہوا کہ جو پروگرام کیا تھا خدرت اللہ شہاب کی روحانیت کے سفر کے متعلق اس میں بہت سے سوالات ایسے تھے جن کے ہم جواب نہیں دے سکے درخی کر یہ 20-25 منٹ میں کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں تمام سوالات کا جواب دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا تو پھر اس میں ایک ضرورت پیدا ہوئی کہ خدرت اللہ شہاب جو ہے ان کی روحانیت کے متعلق ان کی بروری کے متعلق کچھ اور گفتگو کی جائے کچھ اور سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی جائے خدرت اللہ شہاب کی روحانیت کے متعلق ہم دو کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں منادی طور پر اس میں پہلی کتاب تو خد شہاب نامہ ہے اور اس میں انہوں نے جو آخری چپٹر لکھا ہے جو ان کی زندگی کے بادشاہ ہوا چھوٹا مو بڑی بات اس میں انہوں نے اپنی کچھ روحانی تجربات کا تذکرہ کیا ہے روحانیت کا تذکرہ کیا ہے یہ کوئی 86 صفات پر مبنی ہے اس کے علاوہ جو خد شہاب نامہ ہے وہ تقریبا ساڑھے بارہن سو صفات پر مبنی کتاب ہے اور جو الک نگری کا یہ بھی کتاب جو ہے کوئی ساڑھے گیارہن سو سے زائد صفات پر مبنی ہے تو عام شخص کے لیے جو ان کے دونوں کتابوں کو پڑھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور ویسے بھی اب لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے وہ کتابوں کی طرف تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اس لیے میں یہ بہت سے دوست نے اصرار کیا کہ اس کتاب میں سے وہ حصے اس کتاب میں سے وہ واقعات جو ہے انتہائی اقتصار کے ساتھ پیش جئے جائیں جن سے لوگوں کی روحانی معاملات کے متعلق رہنمائی ہو تو آج جو ہے ہم بنیادی طور پر انہی دو کتابوں کے متعلق میں گفتو کریں گے ایک بڑی اچھی کتاب جو ہے بانو قدسیہ صاحبہ نے مرد عبریشن کے نام سے قدرت اللہ شہاب پر لکھی ہے کسی اپنے دوسرے پروگرام میں ہم اس کے حوالے سے بھی بانو قدسیہ کے حوالے سے بھی اشواق عمل صاحب کے حوالے سے بھی شہاب صاحب کے متعلق گفتو کریں گے لیکن آج ہم اپنی جو گفتو ہے وہ محدود رکھتے ہیں ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے ممتاز مفتی جو ہے وہ الک نگری کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ قدرت اللہ کی وفات کے بعد شہاب ناما شایع ہوا اور میں نے آخری باپ چھوٹا مو بڑی بات پڑا تو حران رہ گیا قدرت اللہ نے اپنے رنگی کی چوتھی سمت کا راز کیسے کھول دیا راز کھولنا تو اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا اس پر کچھ دانشفروں نے کہا کہ آخری باپ قدرت اللہ کے کچھ ہواریوں نے لے کر شہاب نامے میں شامل کر دیا ہے ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ اگر قدرت اللہ شہاب نے شہاب ناما میں آخری باپ کا اضافہ نہ کیا ہوتا تو وہ الک نگری لکھنے پر مجبور نہ ہوتے الک نگری جو ہے قدرت اللہ شہاب کی زندگی کے ان پہلوں سے پردہ اٹھاتی ہے جس کا عام طور پر بزرگ تذکرہ نہیں کرتے عام طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے ان کارداموں کو اللہ کے ذکر مفضل پر گفتگو نہ کی جائے اس کو راز میں رکھا جائے ممتاز مفتی خود لکھتی ہے کہ میں قدرت اللہ سے اس لیے متاثر نہیں ہوا تھا کہ وہ بزرگ تھا یا اس کی زندگی میں چوتھی سمت کو دخل حاصل تھا بلکہ اس لیے متاثر ہوا تھا کہ وہ بڑا انسان تھا اس کا مسئلہ محمد ہوت تھا وہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچا کرتا تھا کہ ایسے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا اس کے نزدی افصل تین عبادت ایڈنٹیفکیشن ویڈ محمد ہوت تھی ممتاز مفتی صاحب نے قدرت شہاب کے مطلب یہ بات کی ہے یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کی اقبال نے شکوہ لکھا اللہ سے گلا کیا کہ مسلمانوں نے تو اللہ کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے جواب میں انہوں نے فوضی جواب شکوہ لکھا اور جواب شکوہ جو ہے اگر آپ اس کو سارا پڑھ لیں تو اس میں ایک ہی بات ہے مسلمانوں کی جو ہے اجتماعی اور انفرادی جو مسائل ہیں ان کے حل کے ایک ہی قلید ہے انہوں نے بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں اقبال جو ہیں اور زیادہ واسع انداز میں اور زوردار انداز میں لکھتے ہیں اور اب تو ان کے یہ اشار جو ہیں جو زب المثل بن چکے ہیں ایمان کو تازہ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں وہ ختم الرسل وہ دانہِ سبل ختم الرسل مولاِ قل جس نے غبارِ راہ کو بکشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا یعنی علامہ اقبال جو ہیں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اگر عشق و مستی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہی اول نظر آتے ہیں وہی آخر نظر آتے ہیں وہی قرآن ہے وہی فرقان ہے وہی یاسین ہے وہی تاہا ہے یہ قدرت اللہ شہاب کی جو زندگی ہے وہ اقبال کے انہی اشعار کی روشنی میں آپ ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں ممتاز مفتی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے الک نگری یہ بڑی عقیدت سے لکھی ہے اس میں انہوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ قدرت اللہ شہاب کا تذکرہ کیا ہے وہ اپنے متعلق بھی لکھتے ہیں پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنے جائے کہ وہ اپنے متعلق کیا لکھتے ہیں تو اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ میں در حقیقت ایک سہکر و خیالات کا مالک تھا میرا ذہن جو ہے مغربی مفقروں نے ترطیب دیا تھا جس گھر میں میں نے پروش پائی تھی وہاں خدا کا نام بچوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ماں امہ کہتی نا نا یہ نہ کرو اللہ میاں ناراض ہوں گے دادی امہ کہتی ایسا کرو گے تو اللہ میاں غصے ہوں گے ان دنوں در میرے ذہن میں جو اللہ کا تقیل تھا اس میں دو باتیں پیش پیش تھیں ایک تو اللہ میاں بہت بڑے تھے بڑے زبردست تھے دوسرے وہ بڑے زود رہی تھے بات بات پر ناراض ہو جائے کرتے تھے لیکن اللہ میاں کی ناراضگی کی دونس بڑوں پر نہیں صرف بچوں پر چلتی تھی پھر یہ بھی تھا کہ گھر میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ میاں اس بات پر خوش ہوتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے اللہ میاں خوش ہونا جانتے ہی نہ تھے بکتب میں داخل ہوا تو وہاں جا کر اللہ میاں کی ایک اور بات ظاہر ہوئی پتہ چلا کہ اللہ میاں نے ایک دوزخ تقلیق کا رکھا ہے انہوں نے ایک بہت بڑی بٹی تباہ رکھی ہے اور ان کا واحد شغل یہ ہے کہ بندوں کو پکڑ پکڑ کر اس بٹی میں ڈالتے جائیں نتیجہ یہ ہوا کہ جوانی میں میں ذہنی طور پر اللہ کا منکر رہا اور جذباتی طور پر اللہ سے خوف زدہ رہا مشکل یہ تھی کہ میری شخصیت کا بنیادی جذبہ خوف تھا میں ایک ڈرہ ہوا سیمہ ہوا تنہا اکیلا بچہ تھا یہ خصوصیت بچپن پر محدود نہ تھی زندگی بار میں ایک ڈرہ ہوا سیمہ ہوا فرم رہا رات پڑتی اندھیرہ چھا جاتا تو میں مجھ پر خوف تاری ہو جاتا اس وقت خدا یاد آجا دن کے خدالے میں خدا کی کوئی حیثیت نہ رہتی بلکہ دن کے وقت میں خدا کا مزاق پڑایا کرتا تھا یوں خدت اللہ شہاب جو ہیں پروان چڑھتے ہیں کہ خدا کے ڈر کے ساتھ اور تھوڑے سے بھاگی ہو جاتے ہیں وہ بڑی کھلکے بات کرتے ہیں یہ باتیں بہت سے لوگ کے ذنوں میں ابرتی ہوں گی لیکن ان باتوں کو اس انداز سے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی جو میں سمجھتا ہوں کہ صلاحیت جو ہے وہ ہمیں اردو کے بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے خداللہ شہاب کے آخری چپٹر جو تھا شہاب نامے کا اس کو پڑھنے کے بعد ممتاز مفتی صاحب جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ الک نگری لکھیں گے اور الک نگری میں انہوں نے خداللہ شہاب کی ذنگی کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے بہت سے واقعات کو زبان دی ہے ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ خداللہ شہاب مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ مفتی صاحب عقیدت کو اچھی چیز نہیں اس میں شدت ہے اور شدت کوئی اچھا وصف نہیں آپ کو عقیدہ چاہیے وہ عقیدے میں توازن ہے جواب میں میں ان سے کہا کرتا تھا کہ شہاب صاحب میرے اندر تو عقیدت ہی عقیدت ہے شدت ہی شدت میں عقیدے اور توازن سے محروم ہوں جو چیز میرے اندر موجود ہی نہیں وہ میں کیسے فال سکتا ہوں شہاب صاحب عام بزرگوں کی طرح نہ تھے وہ دانشفر بدرک تھے وہ محبت کو برداشت کرنا جانتے تھے انہیں پتا تھا کہ تیڑی لکھڑی کو زبردستی سیدھا کیسے کیا جا سکتا ہے شہاب صاحب عام بزرگوں کی طرح نہ تھے وہ دانشفر بدرک تھے وہ محبت کو برداشت کرنا جانتے تھے انہیں پتا تھا کہ پیڑی لکڑی کو زبردستی سیدھا کیا جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی لگتا ہے کہ وفات کے بعد وہ زیادہ فال ہو گئے ہیں زیادہ پور اثر ہو گئے ہیں انہوں نے میرے دل میں وہم پیدا کر دیا کہ جب تک میں عقیدے پر کتابچا نہ لکھوں گا مجھے چھوٹی نہیں ملے گی اس کتاب میں جو الکھ نگری ہے اس میں انہوں نے قدرت اللہ شہاب کی جو زندگی ہے اس کے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں ظاہر ہے کہ اس ویڈیو میں سب کا تذکرہ جو ہے وہ کرنا ممکن نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں جن میں ہمارے سامعین جو ہیں ناظرین جو ہیں ان کو دلچسپی ہوگی وہ ہم ان کا انتحاب کرتے ہیں ان پر تھوڑی سے گفتبو کرتے ہیں ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ ان کے ایک دوست کا خیال تھا شہاب صاحب کے کہ شہاب کے پاس دو ہتھیار ہیں اجس اور خاموش خود وہ کہتے ہیں کہ شہاب کی یہ عجیب عادت تھی کہ وہ رکر کر بڑی سے بڑی حیران کن بات یوبت سناتا تھا جیسے دو اور دو چار کا پہاڑا پڑڑا ہو مطمئن تھنڈا بحث ممتاز مفتی جو ہیں شہاب سے متاثر تھے لیکن وہ ان کا جو ایک قدرتی انداز ہے اظہار خیال کرنے کا وہ اس سے نہیں ہٹتے تھے وہ انہوں نے لکھاتا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ شہاب بڑا ہونے کے باوجود بڑا نہیں تھا اس کے برطاو میں اجس تھا رواداری تھی لیکن اس کے باوجود اس کی خاموشی بڑی سنگین تھی وہ اپنے خوشقل کی اور اجس کے باوجود کسی کے قریب نہیں آتا تھا کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا شہاب صاحب نے مبتاز مفتی صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں بہت سے لوگوں سے کروائیں ان میں ایک اتیہ نامی خاتون تھی جو سیئر تھی وہ چیزوں کو پڑھ لیتی تھی حالات کو پڑھ لیتی تھی اس میں ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ اس خاتون نے کہا کہ ایک خونی جنگ ہوگی اور پھر یہ ہوگا کہ اس پاکستان جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا کشمیر ہمیں مل جائے گا پاکستان کے علاقوں میں مست ہوگی تو یہ ایک خوشخبری جو ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا یہ بھی الگ نگلی کا حصہ ہے اب یہ کشمیر پاکستان کا حصہ کب بنتا ہے یہ تو حالات ہی بتائیں گے اور حالات کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوتے ہیں بعض اوقات چیزیں نیگٹیف ہوتی ہیں نتائج جو ہیں وہ مصبت نکلتے ہیں بعض اوقات حالات پاقیات جو ہیں بڑے مصبت نظر آتے ہیں لیکن نتائج بڑے منفی نکلتے ہیں یہ اللہ کی حکمتیں ہیں انہیں وہی جانتا ہے قدرت اللہ شہاب کی شخصیت کے متعلق جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ ممتعات مفتی صاحب نے بڑا بے باگ تفسرہ کیا ہے اس میں عقیدت کی شدت تو ہے لیکن اس میں ہمیں ایک جو مشاہدہ جو ہے وہ بڑا نظر آتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ قدرت میں تمہ نہیں تھی حرص نہیں تھی نمائش نہیں تھی لیکن ساتھ اس میں چند ایک کمدوریاں بھی تھی یہ کمدوریاں بڑی مذرک آخیص تھی مثلا اس میں ایک ججک تھی ایک عجیب قسم کی ہچکچاہت تھی لیکن وہ اپنے آہنی عظم کی مدد سے اس ججک اور ہچکچاہت کو دور نہ کر سکا جب بھی وہ حملہ کرتی وہ گبرا کر پیچھے اکتا اس سے ایک دھچکہ لگتا لیکن جلدی سمجھ جاتا مجھے شک پڑتا تھا کہ قدرت بھی میری طرح ایساس ایک کمپنی کا شکار ہے فرق سے بھی یہ تھا کہ وہ اس پر فوری طور پر کامو پا سکتا تھا دراصل قدرت میں دو بڑے طاقت پر پورتے لے گر ہوئے تھے ایک بریک دوسری شاکب شہد اسی وجہ سے وہ سفارش نہیں کر سکتا تھا جب بھی اسے سفارش کرنی پڑ جاتی تو اندر ہچکچاہت کی مدانی چل پڑتی پھر اسے التوا میں ڈالتا رہتا فرار کی کیفیت پیدا ہو جاتی مجبور ہو جاتا تو فون پر سفارش کرتے ہوئے پسینے چھوٹ جاتے سفارش کرتے ہوئے اس کا رویہ متوازد نہ رہتا تھا ایسی ویبیوسی اور آسزاری سے منتنگ کرتا کہ اس پر ترس آنے لگتا میں نے اسے اپنے بتائیتوں کی منتنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے بنیادی طور پر قدرت اکیلہ تھا محفل سے کتراتا تھا ملاقاتی رخصت ہوتا ہے تو اتمنان کا سانس لیتا وہ انٹی سوشل نہ تھا قدرت میں انچائیوں کا خوف تھا جب وہ خوائی جاز کی سیری چڑھتا تو اس پر خوف تاری ہو جاتا جنون چڑھتا جاتا جب آخری سیری پر پہنچتا تو اسے جان قبض جیسا عذاب چھانا پڑتا اسی کتاب میں اشفاق احمد کے حوالے سے جو ہے قدر اللہ شہاب کیسے تھے اس کا ایک تذکرہ جو ہے وہ مفتی بحاب نے اشفاق احمد کے ایک مضمون سے کیا ہے اشفاق صاحب لکھتے ہیں قدر اللہ شہاب کے کمرے میں بیشمار کتابیں رسالے جریدے فرستیں فائلیں پلنک پر میزوں پر تپائیوں پر فرش پر اور کرسیوں پر پڑی رہتی تھی ان کے درمیان بیٹنے بلکہ کھڑا ہونے تک جگہ نہ ملتی تھی کوئی شخص ان کے کسی پلندے کو اٹھا کر بیٹھ کی کوشش کرتا تو گبرا سے جاتے تھے اور ہاتھ کے کمدور اشارے سے میں مناتے کہ اس امبار کو یہی رہنے دو بیٹھیں کے لیے ایک اور کرسی کرسی تلاش کر کے لے او علماریوں کے اندر دواؤں کی خالی ڈبیوں ڈبیاں تھرمامیٹوں کے خول کلون کی خالی شیشیاں کاف لنکس استعمال شدہ پین دوبتی ہیں انکو کے پرانے خول سوکے ہوئے مارکر ٹوٹے ہوئے دستوں والے لیٹر اوپنر پرانے زمانے کی ٹارچیں اور متعدد اقسام کے کوٹ صاف کرنے والے برش اور ان کے ساتھ ہزاروں اقسام کی ناظر بے وقت لائی جانی لیکن جاز پر نظر چیزیں پڑی ہوئی تھی آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے میرا مطلب ہے علماری کے پٹ کھلیں تو لیکن ان چیزوں کو اٹھانے دیکھنے ان کے بارے میں پوچھنے یا انہیں مانگنے کی اجازت نہیں تھی شہاب کی شخصیت کے تضادات کا بھی جواب نہیں علماریوں بیکار بے مصرف چیزوں سے بھری ہوئی تھی پینک اکاؤنٹ خالی تھا افتت کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی کہ قدرت کی تنخواہ کٹوتیوں کے بعد دفتر کے اسسٹنٹی بنتی تھی خطلہ شہاب جو ہیں بڑے اوتوں پر فائض رہے وہ مختلف صدور کے سیکرٹی رہے خالد صاحب جو ہیں وہ پریزرنٹ کے پی ایس او تھے اور خطلہ شہاب جو تھے وہ سیکرٹی تھے تو خالد نے اپنے جو واقعات گدرے صدر گھر میں پریزرنٹ ہاؤس میں ان کے متعلق کتاب لکھی تو ممتاز مفتی صاحب نے ان کی داشتیں جو ہیں ان کی کتاب پہ جس میں جگہ جگہ شہاب صاحب کا تذکرہ ہے اس میں سے انہوں نے کچھ اختباسات نکالے ہیں اور بتایا ہے کہ انہوں نے خطلہ شہاب کو کیسا پایا تو کچھ چیزیں جو مفتی صاحب نے خالد صاحب کی کتاب سے لی ہیں ان کا تذکرہ میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ کیسا پایا کے انوان سے ممتاز مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مخالد صاحب نے لکھا ہے کہ پہلے روز شہاب صاحب صدر گھر میں آئے تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون صاحب ہے کیوں آئے ہیں ایک کونے میں فالتوں کرسی پر دیوار کی طرف مو کر کے بیٹھ کے ایک ایک فائل گود میں رکھ کر اسے پڑھتے رہے ان میں ایک عجیب قسم کی جیجک تھی شرمیلے اور کاممیز تھی ایوان صدر میں شہاب اپنا مسئلہ ساتھ لائے تھے زہر اور اثر کی نمازیں اپنے کمرے کے ایک کونے میں ادا کرتے تھے انہیں پہلی مرتبہ دل کا دورہ پڑھا تو ان کی بیگم کے کول کے مطابق اس کی وجہ مجاہدہ تھی شہاب قسرت عبادت کو چھپانے کی پوری کوشش کرتے تھے ایسی جگہ نماز پڑھتے یہاں وہ دروازے سے نظر نہ آئے رمضان میں سخت مجاہدہ کرتے تھے جس طرح کے فرقہ ملامتیہ کے بزرگ کرتے ہیں ان سے ساٹھ میں شہاب صاحب نے سیول سروس سے اسطیفہ پیش کر دیا سر نے پوچھا آپ ملازم سے کیوں علاقہ ہونا چاہتے ہیں شہاب نے کہا سیول سروس کو چکھنا مقصود تھا حضم کرنے یا حضم ہو جانے کا ارادہ نہ تھا بقول شہاب صاحب سیول سروس کی چوہ دان سے رہائی پانے کی یہ ان کی دوسری کوشش تھی حج پہ گئے تو جی پی فنڈ سے کرزہ لیا اور حج سے مطلقہ تمام تر مرحلے خود چوہ میں کھڑے ہو کر حالانکہ دفسر کے حوالے سے تمام انسامات بیٹھے بٹھائے عمل میں لائے جا سکتے تھے اور یہ تمام مرحلے انہوں نے چوری چوری ادا کیے جب صدر صاحب کی جمہوریت جب صدر صاحب کی جمہوریت کی سپیشل گاڑی چلی اور جو جگہ جگہ رکھنی تھی اور ان جگہوں پر جلسے ہوتے تھے تو ایک جلسہ گاہ میں شہاب زیادہ دیر سے پہنچے مجلسٹیٹ قسم کے ایک افسر جلسہ گاہ سے کہ گیٹ پر کھڑے تھے انہوں نے شہاب کو روخ لیا کہہیں لگے دوسری جگہ سے عام پبلک کا دروازہ ہے ادھر سے جائیے شہاب صاحب چپ چاپ ایک درخت تر نیچے کھڑے ہو گئے ایتے میں صدر ایوب کی آوازیں سنائی دیں شہاب شہاب اے ڈی سی نے دیکھا کہ درخت تلے کھڑے ہیں وہ باگ کر ان کے پاس گیا اور انہوں نے جلسہ گاہ میں لے گیا یہ ایک آجتی کی مسالے ہیں کہ انسان کی جو شخصیت ہے اس میں عجز ہے انکساری ہے اور وہ بنافتی چیز نہیں ہے وہ ایک نارمل چیز ہے اس کے لیے تو اسی مزید ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ اسی سبر کے دوران ایک جلسے میں صدر صاحب کے سٹاف کے لیے خصوصی نشیستیں تھیں شہاب صاحب بھی اپنے نشیست پر بیٹھ کے منطمین میں سے ایک نے دیکھا کہ وہ کرسی پر اس آجزانہ انداز میں بیٹھے ہیں تو اسے شک پڑ گیا کہ ضرور جی کوئی باہر کا آدمی ہے اس نے آ کر شہاب کو بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا بولا جاؤ ادھر پبلک میں بیٹھو شہاب اٹھ بیٹھے ابھی دو قدمی دو ہی قدم اٹھائے تھے کہ صدر عیوب نے آواز دی ادھر آو شہاب بیوانے صدر سے رخصت ہوتے وقت شہاب صاحب نے صدر عیوب کو ایک فریم شدہ آئیت توفق طور پر دی اس آئیت کا مطلب تھا لوگوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو خدا کے نزدیک ایسی بات بہت ناراضگی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں یا یا خان کا زمانہ شہاب کے لیے قرب و بلا کا زمانہ تھا لندن میں پرانگزین تھے یونسکو سے ایک سو بڑالر مہابات ملتے تھے اسی پر گزارہ تھا پینشن دبت ہو چکی تھی ان دنوں فاقے بھی آئے بیگم کو فاقوں نے اس کا ذنہ نال کر دیا کہ بلا آخر خال کے حقیقی سے جا ملے ریٹائرمنٹ سے کچھ دیر بعد شہاب صاحب داڑی رہ کر بے ناقاب ہو گئے ورنہ نظر میں نہ آنے والی داڑی کو اس وقت بھی تھی جب انیس سو چون میں پہلی مدعہ ایوان صدر میں داخل ہوئے تھے گورنر جنرل ہاؤس میں خدرتلہ شہاب کی آمد غلام محمد کے پرسنل سٹاف کے لیے باعث سے رحمت صاحب آتوئی گورنر جنرل کے ناراض کی پاس سینئر سٹاف ہمیشہ طفان کرو جونئر سٹاف کی طرف مردیا کرتا تھا شہاب صاحب کی آمد پر یہ رسم ٹوٹ گئی شہاب دوسروں کی خطاؤں کو بھی اپنے خاتے میں ڈال کر خوش ہوتے تھے یوں سارا سٹاف شہاب کا گرویدہ ہوگی سکندر مرزا کے دور میں جوڑ دور کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا تو شہاب بہت دلگیری ہوئے لڑی تھے ایوانِ صدر میں چھے سپرسوں کے دوران ہمیں یہ حسرتی رہی کہ شہاب صاحب کسی مطاحت کی کتاہی یا گستاکی بار کبھی تو سرطنش کریں وہ ڈیلی ایلاؤنس قبول کرنے سے انکار کر دیئے کرتے تھے کہ فلان عزیز کی ہاں ٹھہرے ہیں یہ ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوا اسلامباد سے لاہور تک کرایا واپس کر دیتے کہ فلان عزیز کی کار میں آئے تھے غلام محمد اپنے جائز حق سے دست برداد نہیں ہوتے تھے لیکن شہاب صاحب کو جائز حق سے محرومی بھی احساس محرومی میں مطلع نہ کر سکی ممتاز مفتی صاحب نے بزرگوں کے متعلق جو ہیں وہ بڑی خوبصت باتیں لکھی ہیں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں ان دنوں میں سمجھتا تھا کہ بزرگ بڑے طاقہ فرور ہو گئے ہیں مستقبل میں جانگ سکتے ہیں لوگوں کا رخ بدل سکتے ہیں تقدیریں بدل سکتے ہیں کرامات دکھا سکتے ہیں اور یہ طاقہ انہیں مجاہدہ اور عبادات کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں پھر بزرگوں سے رابطے کے بعد آہستہ استعمال پر انکشاب ہوا کہ بزرگوں کے متعلق میرا نظریہ بلکل غلط تھا بزرگ تو بڑے آجز اور بے بس ہوتے ہیں عام انسان کی طرح آزاد نہیں ہوتے بلکہ احکامات کے پابند ہوتے ہیں اتنی پابندی کہ ان کا بال بال بندہ ہوتا ہے اخلاق کی پابندی پڑھ کر مجھے پتا چلا کہ دنیاوی نظام کے ساتھ ساتھ انڈرگراؤنڈ ایک روحانی نظام چل رہا ہے یہاں ایک کڑا نظم و ضب رائچ ہے یہاں جواب تلبیہ نہیں ہوتی اپنی پوزیشن سے صاف کرنے کا بوقع نہیں دیا جاتا بلکہ نام کاٹ دیا جاتا ہے سال ہا سال کا مجاہدہ ایک چھوٹی سی رگزش کی وجہ سے مٹی میں مل جاتا ہے بزرگ لوگوں پر مسلسل خوف تاری رہتا ہے اللہ کا خوف بڑی خوبصت باتیں نمتال مفتی صاحب نے لکھیں ہیں وہ لکھتے ہیں ابتدائی یام میں جب مجھے شعور نہ تھا کہ شہاب سلکن کے عالم میں ہیں جب مجھے علم نہ تھا کہ جو برے ہوتے ہیں وہ سلک بھی جاتے ہیں جب مجھے شک نہیں پڑا تھا کہ وہ کامی ہے اور کسی کام پر ممور ہے یا وہ برا ہوا ہے اسے انتفاقن کہا تھا کہ اگر میں اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوا تو جانتے ہو کیا ہوگا میں ایک اپاہج ہوں گا سڑک کے کنارے پڑا ہوں گا میرا سارا جسم گل چکا ہوگا اس میں سنڈیاں رینگتی ہوگی لیکن میرا ذہن بالکل صاف ہوگا حسیات بیدار ہوگی تاکہ عذیت کا احساس ہوتا رہے اور میری کیفیت ایسی ہوگی کہ لوگوں کو مجھ سے کراہت آئے آئے گی جسم سے بدبو کے بب کے اٹھیں گے کوئی شخص میرے قریب نہیں پٹے گا اس کی یہ بات سنکر مجھے احرانی ہوئی یہ کس مشن کی بات کر رہا ہے صدر کے سیکرٹری کا کیا مشن ہو سکتا ہے بھلا یہی نہ کہ صدر کے احکامات کی تعمیل کرے اور اگر صدر ناراض ہو جائے تو زیادہ زیادہ یہی کرے گا نوکری سے برخواست کر دے گا ایک اور بڑی خوبصت بات مفتی صاحب نے لکھی ہے انہوں نے کہا کہ 1968 میں جب شہاب اور میں نے اکٹھے حج کیا تو حج کے دوران شہاب نے مجھے بتایا کہ عام بزرگوں کو حج کرنے کا شوق نہیں ہوتا چونکہ جب وہ مسجدہ حرام میں داخل ہوتے ہیں ایسے ہی جوتے کے ساتھ اپنی دستارے بزرگی کو بھی اتارنا لازم ہوتا ہے چونکہ حرم میں صرف بندے کی حضیت سے داخل ہو سکتے ہیں اور یہ یقینی نہیں ہوتا کہ واپسی پر انہیں قبائے بزرگی مل جائے گی ملے ملے نہ ملے نہ ملے پھر مجھے پتا چلا کہ قیامت کے بعد جب جزا سزا کی کچہری لگے گی تو آدمی سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کتنی اچھے کام کیے ہر اچھے کام کا عجر دیا جائے لیکن بزرگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو سو نیکیاں کرنے کی استعاد دی گئی تھی لیکن آپ نے صرف تیس نیک کام کیے اتنے کام کیوں کیے جواب دو پھر مجھے یہ بھی پتا چلا کہ بے شک بزرگوں کو کچھ طاقتیں حاصل ہوتی ہیں لیکن ان کو استعمال کرنے پر اتنی پابندیاں ہوتی ہیں کہ پنجابی کی قہاوت صادقاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو درائن کا بڑا دل گردہ ہے جس کے سرانے دودھ رکھا ہو اور اسے بغیر پیئے سو جائے ایسی بزرگوں کا حال ہے دودھ کی گڑوی سرانے رکھی ہوتی ہے لیکن پینے کی ممانعت ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی جنگ میں تلوار زنی کر رہے تھے ایک شخص کو گرا دیا اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے سینے میں تلوار ڈالنے والے تھے کہ دشمن نے ان کے چہرے مبارک پر تھوک دیا آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا دشمن کو قتل کیے بغیر اٹھ بیٹھے اور اسے چھوڑ دیا کہ اس نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے فرمایا اس نے میرے مو پر تھوک دیا تھا اس کے بعد اسے قتل کرتا تو اس میں سے ذات کا غصہ شامل ہوتا اور انتقام کا انصر بھی آ جاتا جنگ میں تو صرف اللہ کے نام پر قتل کرنے کی اجادت ہے میں نے جانا بزرگ پر لازم ہے کہ وہ لاغ لگاؤ سے پاک ہو بندہ بشر ہوتے ہوئے لگاؤ سے پاک رہنا بہت مشکل ہے میں نے جانا کہ بزرگ کسی کے دوست نہیں ہوتے کسی کے دشمن نہیں ہوتے کسی کے عزیز نہیں ہوتے کسی کو عزیز نہیں رکھ رہے اگر انہیں حکم ہو جائے کہ بیٹے کو قربان کر دو تو وہ بڑے اتمنان سے بیٹے کو انگلی لگا کر قربانگاہ کی طرف چل پڑتے ہیں یوں یوں میں بزرگ کے محفوم کو سمجھتا گیا تو تو میرے دل میں بزرگوں کے لیے احترام اور حمدردی کی جذبات پیدا ہونے لگے احترام اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں اور ان میں اتنا دل گوتا ہے اتنا صبر ہے تحمل ہے برداشت کرنے کی طاقت ہے کہ وہ ذات کی نفی کرنے کی حمد رکھتے ہیں اور حمدردی اس لیے کہ وہ اتنے مجبور ہیں پابندیوں میں جھکڑے ہوئے ہیں اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ آؤ ہمیں بزرگ بنا دیں تو میں ہاتھ جو کر کھڑا ہو جاتا نہ حضور مجھ پر یہ اتنا بوچنہ ڈالیے میں اس کا متعمل نہیں ہو سکتا مجھ پر یہ ظلم نہ کیجئے ممداز مفتی نے بہانیت کے راستے میں جو چلنے والے لوگ ہیں ان کی جو صورتحال وہ بیان کی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ ان دنوں جب میں بزرگوں کے تذکرے پڑا کرتا تھا تو مجھے تذکرے لکھنے والوں پر بڑا خود سا آتا تھا تذکرے بزرگوں کی کرامتوں سے بڑے ہوتے تھے کوئی تذکر نویز صحابہ تذکرہ کی کردار کے مطلق نہیں لکھتا کہ وہ کتنے عظیم کردار کے مالک تھے کوئی اس پر روشی نہیں ڈالتا تھا کوئی انہیں انسان کی حیثیت دینے پر عمادہ نہیں ہوتا تھا سب ہی بزرگ کی بات کرتے ہیں ان کی سپرنیشنل قوتوں کی بات کرتے ہیں کشف کی بات کرتے ہیں قرامتوں کی بات کرتے ہیں ان کی بشری کمدوریوں کی بات نہیں کرتے تھے اس میں سلسل کشمکش کی بات نہیں کرتے جس میں وہ گرفتار رہتے تھے اس میں سلسل امتحان اور ازمائش کی بات نہیں کرتے جس کے تحت وہ زندگی گزارتے تھے بزرگوں کے تذکرے پڑھ کر کاری سمجھتا ہے کہ بزرگ ایک صاف سترا نہایہ دویا ہوا پاک صاف شخص ہوتا ہے جو ایک اعزازی تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور جسے سپرنیشنل قوتیں حاصل ہوتا اس سمانے میں میں یہی سمجھا تھا کہ جب انسان کو بزرگی عطا ہوتی ہے تو کپڑے کی طرح اس سے دو کر اسی کر دی جاتی ہے کوئی علائش باقی نہیں رہتی ایک دن میں نے شہاب سے اس بارے میں پوچھا کہنے لگے مجھے تو اس بارے میں علم نہیں لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ بزرگی عطا ہوتی ہے تو تمام حسیات جو ہیں وہ مینگنیفائی ہو جاتی ہیں اور حجانات میں تیزی آ جاتی ہے شدت پیدا ہو جاتی ہے خواہشات میں دھار پیدا ہو جاتی ہے کیا مصبت اور حجانات میں شدت پیدا ہوتی ہے میں نے پوچھا نہیں وہ بولا مصبت اور منفی دونوں اور حجانات جو ہیں چار چھے گناہ تیز ہو جاتے ہیں میں نے پوچھا یہ ولایت کیا چیز ہے کہنے لگے غفور صاحب نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہنے لگے جب ولایت ملتی ہے تو کچھ اس قسم کا منظر ہوتا ہے کہ سمندر کا کنارہ ہوتا ہے سامنے اتھا سمندر ہوتا ہے توفان تھا سمندر جو بے کنار ہوتا ہے ولی کو ایک ٹوٹا ہوا چپو اور ٹھوٹی ہو کشتی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں اب تیری حمد ہے اس روحانی سمندر میں یہ چیز دور جا سکتا ہے چلا جائے تو بڑی بیبسی اور بیچارگی کی بات ہے میں نے کہا اس نے سرس بات میں ہلایا لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت بہت بڑا عزاد ہے ہاں ہے وہ بولا بڑا عزاد ہے ساتھ ہی بہت بیبسی ہے بیچارگی ہے دونوں پہلو ہیں لوگ صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں شہاب جی مجھ سے ایک پادا کرے میں نے کہا کیا وہ بولا مجھے اس کچھ سے بچا لے گئے کیا وہ مطلب وہ بولا مجھے ڈھر ہے کہ بھائی جان یا کوئی اور بابا مجھے اللہ کی راپا نہ ڈال دے مجھے وردی نہ پہنا دے دیکھنے میں ایک بودہ اور کمدور آتی ہوں ارام طلب ہوں محنت یا مشکت کا اہل نہیں میری قوت ارادی بہت کمدور ہے مجھ میں حوصلہ نہیں سبر نہیں پرداشت کرنے کی حمد نہیں میں ایک عام بندے کی ایسی سے جینا چاہتا ہوں میں نے کہا میں ڈرتا ہوں اگر بھائی جان یا کسی اور نے مجھے سباہی کی وردی پینا دی تو میں مارا جاؤں گا آپ جانتے ہیں میں ایک جذباتی آدمی ہوں مسالک نہیں بن سکتا مجھے توازن کا فقدان ہے میری طبیعت میں مجذوبیت کا انصرحاوی ہے میں اقل و خود ہوں گا اپنا ہوش نہیں رہے گا وہ میری بات سن کر خاموش ہو گیا کچھ پھر بولا لوگ تو یہ اعزاز حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں شاید میں بھی کرتا اگر آپ سے نہ ملتا تو شاید کرتا لیکن میں نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیا ہے میں نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیا ہے مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا کہنے لگا مسلمان ہوں میں نے کہا لیکن آپ عام بندہ نہیں ہیں جو اب جواب میں اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے اسے چپ کر آ دی محمدتاز مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر شہاب ایک بار میرے سامنے تسلیم کر لیتا کہ میں بزرگ ہوں تو ساری بات ہی ختم ہو جاتی میں اسے ایک بابا مان لیتا میرے دل میں اسرار کی حیرت نہ رہتی اور میرے اندر کے دانشور کو جاننے کا خبت نہ رہتا اس کے برقس مان کر میں سکون سے بیٹھ جاتا یوں میری زندگی کا رخ ہی بدل جاتا اور شاید الخ نگلی لکھنے کی صورت ہی پیدا نہ ہوتی مجھے شہاب سے اس صرف اس لیے دلچسپی پیدا ہوئی کہ اس کی زندگی میں پوری اسرار باتیں واقع ہوتی اور میں اسے اسرار کا بیٹ جانا چاہتا تھا ایک بار میں نے اسے اس بارے میں پوچھا بھی تھا میں نے کہا شہاب صاحب آپ کی زندگی میں یہ جو مفاق الفطرت وعیت کے واقعات ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم اس نے جواب دیا ہوتے تو ہیں نا میں نے پوچھا ہاں شاید آپ انہیں مفاق الفطرت سمجھتے ہیں میں مفاق الفطرت کو مانتا ہی نہیں مزدرگ لوگ جو کرامتے دکھاتے ہیں میں نے کہا چھوٹی بات ہے وہ بولا اس کے بغیر لوگ انہیں مانتے نہیں نہ مانیں سو بچ میں نے کہا اس روز آپ کو پیغام ملا تھا کہ یہ نوٹ جو آپ لکھ رہے ہیں غلط ہے جو لکھ پر پھار چکے ہیں وہ صحیح ہے کہ یہ مفاق الفطرت پیغام نہیں تھا دیکھیں وہ بولا مفاق الفطرت وہ واقعہ نہ تھا کسی کرم فرمانے ہدایر دی تھی فرض کیجئے اگر وہ سپرنیشنل بھی تھا تو میں اسے عمل میں نہیں لائیا تھا میں مفاق الفطرت واقعات جنریٹ نہیں کرتا مجھ پر ایسے واقعات ہوتے ہیں یہ میرے بس کی بات ہے یہ واقعات کون عمل میں لاتے ہیں مجھے علم نہیں غالبندی فورسز بھی آنٹ قرط اللہ شہاب نے شہاب نامے کے آخری باب میں لکھا ہے کہ چھبیس سال مجھ سے کفیہ خط و کتابت ہوتی رہی اگر شہاب مجھے یہ بات بتا دیتا تو میرا کریت کا جذبہ ختم ہو جاتا لیکن شہاب نے مجھے یہ بات کبھی نہیں بتائی تھی شہاب کے متعلق میں نے چند باتیں محسوس کی تھی کہ وہ ایک بلند کردار کا شخص ہے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے اللہ کا عاجز بندہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے اس سے پر اسرار ہدایات ملتی ہیں اور سرزنش ہوتی رہتی ہے اسے کبھی دعویٰ نہ کیا تھے کوئی بزرگ ہے یا اسے کوئی منصب حاصل ہے چونکہ ہدایات ملتی تھی اس لئے ظاہر ہے کہ وہ کسی کام پر معمور تھا اسے کچھ کرنا تھا کیا کرنا تھا اس کام کا مجھے علم نہ تھا البتہ اس نے چھلکن کے عالم میں کئی بار میں اسے بتایا کہ اگر میں اپنے مشن میں کام یاب نہ ہوا تو میرا حشر کیا ہوگا تو شہاب سے میری دلچسپی صرف اثرار کی وجہ سے تھی یا اس کے کردار کی وجہ سے تھی اگر وجہ سے میں اس کا احترام کرتا تھا اگر وہ بزرگ ہوتا یا بزرگ ہونا تسلیم کر دیتا اور مجھ سے کہتا کہ میری بیعت کر لو اور میرے مرید بن جاؤ تو میں یقین انکار کر دیتا اس لئے کہ مجھ میں حوالگی اور سپرگی کی اہلیت سرے سے موجود تھے مجھ میں عمل کی صلاحیت نہیں ہے اور میں جسمانی طور پر سہنی طور پر ایک ناپاک شخص پاکی سی میرے مقدر میں محمدال مفتی صاحب جو ہیں جو اگر ہم ان کی تحریریں پڑھیں ان کے دوستوں کی باتیں سنیں اللہ کے مکرم و فضل میں تھے اور اسی لئے وہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہیں بڑے ڈھول جمانکے کے ساتھ بڑے احتمام کے ساتھ دفن کیا جائے یعنی ان کی کتاب سے ان کے عمل سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص سے جن کا نفس جو تھا مطمئن تھا وہ نفس سے مطمئن آگے حامل تھے